ویلہ مہاویر کے سامنے آ جاتی تو مہاویر یہی کہتے کہ یدی میں نے من وچن کایا سے یدی میں نے سپنے میں بھی وچار میں بھی اگر کسی کا ود کیا ہو کسی کو کشت پہنچایا ہو تو اس دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اس دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اگر میں نے کسی چینٹی کے بھی نقصان کا وکلپ یا وچار بھی اپنے دماغ میں لائے ہو تو تو جو ویقتی اہنسہ کو اتنی باریکی کے ساتھ جی کر چلا گیا نشت طور پر وہ سارے سنسار کا مطر ہے سارے سنسار کا کلیان چاہنے والا ہے اس لئے مہاویر ایک ایسے ترثنکر ہیں جن کو کی ہم وشو شانتی کے پرور تک کہیں گے وشو پریم کے پرور تک کہیں گے وشو بھائی چارہ کے ہم پرودھا کہیں گے اگرگنیا کہیں گے آدھی پرش کہیں گے ہم سبھی لوگ اہنسہ کی حمایتی ہیں میں نے کہا تھا کہ جیون کا پرابندن ہم سب لوگوں کو کرنا ہوگا جگت کا پرابندن ہم سب لوگوں کو کرنا ہوگا اور جیون اور جگت کے پرابندن کے لیے ہی جیون اور جگت کے سمبندوں کو وینا کے تاروں کی ترے سادھنی کے لیے ہی ہم سب لوگوں کو اہنسہ کی شرن میں آنا ہوگا کےول پاتھے پستکوں کی سکشہ سے اب کام نہیں چلنے والا ہم سب لوگوں کو جیون کے پاتھ پڑھنے ہوں گے جیون کی پاتھشالہ میں پڑھائی کرنی ہوگی اور جیون کی پاتھشالہ ہم سب لوگوں کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنی جیون میں پہلا چرن ہی اہنسہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ کورو اور پانڈو گروہ دروڑاچاریے کے پاس پڑھائی کیا کرتے تھے تو پرانی کہانیاں بتاتی ہیں کہ دروڑ نے پاٹھ دیا کشمام کرو کشما کرو تو بلکل سیدھا سرل واقع ہے کشما کرو ماف کرتو تو کہتے ہیں کہ دروڑ نے اگلے دن سبھی لوگوں سے پاٹھ پوچھا تو سبھی لوگوں نے کھڑے ہو ہو کر کے سنا دیا لیکن ایک اکیلا یودشتھر وہ یہ پاٹھ نہ سنا سکا تو گروہ نے کہا کہ تم نے تم نے اپنا پاٹھ نہیں سنایا تو جواب ملا گروہ جی ابھی پاٹھ پورا یاد نہیں ہو پایا ہے گروہ جی نے سوچا مندہ بدھی بالک ہوگا سو یاد نہ کر پایا ہوگا کل پوچھیں گے دوسرے دن پھر پوچھا لیکن پھر بھی یہی جواب ملا گروہ جی کوشش کر رہا ہوں یاد کرنے کی اب چونکہ ایک راج کمار تھے یودشتھر جی اس لئے زیادہ کچھ گروہ بھی بول نہیں پاتے تھے لیکن دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی جب پاٹھ نہیں سنا پائے تو آخر گروہ کو تیجی آ گئی ہے اور انہوں نے یودشتھر کے کان مرود کر کے اور دو چانٹے ٹکا دیا اور جیسے دو چانٹے پڑے کہ وہ چپ چاپ جا کر کے بیٹھ گئے اور گروہ جی نے ڈانٹ تیوے کہا بتا یاد ہوا کی نہیں کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر یودشتھر جی نے کہا گروہ دے اب مجھے پاٹ یاد ہو گیا ہے گروہ جی نے کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے دو لاتے پڑی تو ہی تمہیں اکل آئی یودشتھر جی نے کہا گروہ دے پاٹ تو مجھے اسی سمیں یاد ہو گیا تھا جس سمیں آپ نے سب ودیارتیوں کو پردان کیا تھا پر وہ پاٹ کیسا پاٹ کہلائے گا جو پاٹ ہمارے جیون میں چریتارت نہ ہو پائے تو ابھی تک ایسا کوئی پرسنگ نہیں بنا تھا جس کی وضع سے میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں مجھے پاٹ یاد ہو گیا ہے آج گروہ دے ایسا پرسنگ بنا آپ نے اور مجھے لگا کہ ہاں واسطہوں میں ہی مجھے گروہ جی کی مار سے گصہ نہیں آیا تو مجھے لگا ہاں کشمام گروہ میں نے کشما کر دیا ہے کشما تتو میرے جیون میں آچریت ہو گیا ہے تو میں نے تتکال کہہ دیا ہاں گروہ دے اب مجھے پاٹ یاد ہو گیا ہے کہتے ہیں گروہ درون نے اپنی جیون میں پہلی دفعہ یودشتر کی پٹائی کی تھی اور وہی ان کی انتیم دفعہ کی پٹائی ہو گئی کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ بالک کیول پاٹھوں کو یاد کرنے کے لئے اسکول میں نہیں آیا ہے یہ جیون کے پاٹھ سیکھنے کے لئے اس ویدیہ لیہ میں اس گروہ کل میں آیا ہے تب یودشتر بھلے ہی پانڈووں میں بہت زیادہ نپن نہیں رہے تھے سستر ویدیہ بہت زیادہ ارجن کی طرح نہیں سیکھ پائے تھے بھیم کی طرح طاقت نہیں تھی لیکن اس کے باوزود درون ہمیشہ ان کے عزت کرتے تھے اور اتنا ہی نہیں اس کی اصلی پرکشہ تب ہوتی ہے کہ جب یود کے میدان میں مہا بھارت کے پرانگن میں ہاتھی کا ود کر دیا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ اشوت تھامہ ہتہ نروہ کنجروہ اور بھیم چلا کر کہتا ہے اشوت تھامہ مارا گیا اشوت تھامہ مارا گیا تب کہتے ہیں درون کہتے ہیں مجھے وشواس نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا میرا پتر اشوت تھامہ مارا گیا ہو لیکن ہاں تم لوگوں کا تو مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے پر یدی یودشتھر اپنی اور سے یہ کہہ دے کہ اشوت تھامہ مارا گیا تو میں اسی سمیں اپنے شستر استر کا تیاک کر دوں گا سب کے سامنے سمسیہ کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ یودشتھر کسی بھی استطیق میں جھوٹ نہیں بولتے تھے انہیں موت قبول تھی کیونکہ وہ درون کے پاس پڑھا ہوا ایک ایسا چھاتر تھا جس نے کیول کتابوں کے پار نہیں پڑے تھے ورن جیون کے پار پڑے تھے وہ جیون کی پار شالہ میں پڑھ کر آیا ہوا چھاتر تھا آخر مضبور ہو کر کے کیونکہ اس کی پوری سینہ اپنے گروہ کے سامنے درون اچاری جی کے سامنے پراست ہو رہی تھی اور ان کو اپنے سامنے موت دکھائی دے رہی تھی تو آخر مضبور ہو کر کے اپنے تھاما ہتہ نرو و کنجرو و تو اشوت تھاما ہتہ یہ تو انہوں نے جور سے کہہ دیا نرو و کنجرو دھی میں سے کہہ دیا کہتے ہیں یودشتر نے اپنے جیون میں پربل پنی سنجوئے تھے لیکن ایک ماتر اس جھوٹ کا داغ ان کے جیون بھر لگا ہوا رہ گیا اور کہتے ہیں درون اچاری نے اپنے استر سستر کا تیاق کر دیا اور اشوت تھاما یودشتر کا بہت چہیتا تھا لیکن ایک ماتر اس کرن وہ ان کا دشمن ہو گیا کیونکہ تم نے چھل کیا میرے پتا کے ساتھ اور جھوٹ کا اپیوگ کرتے میں میرے پتا کا وط کر وایا تو جیون کے کیونکہ 99 بار وقتی ستی بولتا ہے تو 99 بار اس کی کسوٹی نہیں ہوتی لیکن جب آدمی کی کسوٹی ہوتی ہے اس سمیں اگر آدمی فیل ہو گیا اسفل ہو گیا تو 99 دفعہ بھی اسفل ہی کہلائے گا پر ایک بات تا ہے کہ وہ جیون کے پارٹ پڑھنے والے لوگ تھے اور ہم لوگ بھی اہنسہ کے پارٹ پڑھتے ہیں جیون کے پر بندھن کے پارٹ پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو اہنسہ کو کس طریقے سے اپنے جیون میں جیا جا سکتا ہے اس کے پارٹ پڑھنے ہوں گے اس کے ککشہ میں شامل ہونا ہوگا اور اپنے practical life میں اہنسہ کو non violence اپنے سبھی لوگ پانی چھان کر پیتے ہیں یہ اہنسہ کا پہلا پارٹ ہے سامانے طور پر مان سہار کا پوری ترہ ورزن کرتے ہیں یہ اہنسہ کا دوسرا پارٹ ہوا راتری بھوجن سے ادھکانش تہ بسنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اہنسہ کا تیسرا پارٹ ہوا کسی بھی پرانی کا ود نہیں کرتے یہ اہنسہ کا چوتھا پارٹ ہوا تو جو پارٹ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں میں پڑھ چکا ہوں تو جو پارٹ عام ویقتی میں اپنے آپ میں پرتشت ہو چکے ہیں آج ہم ان پارٹ وں ز ہم شکریہ дух